اترام سامین ازیت شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یارہ ربیو ثانی شریف چودہ سو پنتالیس ہجری جمعہ مسجد حاضر نے اندر میں اور تسیر خالصتاً اپنے رب نے عبادت واسطے حاضر خدمتا رب تعالیٰ میری اور آپ سب بزراتی حاضری میں اپنی پاک بارگائی لم یہ ظلوش قبول اور منظور فرمائے اہل سنت و جماعت ربیو الاول شریف نے مہینے تباد ربیو ثانی شریف نے یارہ تاریخ نو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرص مبارک نی تقریب کرنی آج نے دن بڑی یارمی شریف دے حوالے نہ لیں گفتگو کرنی کیونکہ ربیو ثانی شریف دی یارہ تاریخ نو وسالِ غوث پاکی جڑے خوش نصیب نے جنا اللہ توفیق دیتی ہے یا جنا قولوں سائیں کام کروانے نو او یارمی شریف نا اے تمام کرنے نو سلسلہِ طریقت اس نہ ایک بڑا انوکھا جیہا رنگے ہر بندے نہیں سمجھے ٹاڑے اللہ نہیں اسا اپنے علماء کو لسنیں اپنے پیرہ کو لسنیں کہ جڑا بندہ اپنی نیک کمائی بچوں یارمی شریف نا احسا کٹ کے حضور غوث پاک نا لنگر پکا کے تقسیم کرنا اسا رزق نا قدے کاتا نہیں ہونا کاتا ہونے ہی اسا پتہ دینے علی ذات اللہ کریم نہیں ہے اللہ دینا لیکن کسے نے وسیلے نال اللہ اسا زیادہ عطا فرمانا تو آج نے خطاب نے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارگاہ نے اندر عقیدت نے کجلے تے سلامانیہار پیش کرنے نے سوزادہ شواغ انجم فروقی صاحب نے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دو قرامتہ آپ دراتے گوشت گذار کی تھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ نے کوئی قرامت بیان کرسا اگرچہ اس دور نے اندر جسی جوسی گزر رہے ہیں میڈیا نہ دورے سوشل میڈیا نہ لوگ حضور غوث پاک نے بارج اوہ بقواسات کرنے نے اوہ گلان کرنے نے کہ جڑے سیئل عقیدہ سننی نے انہوں نے خون اندر جوش مارنا کہ مننا یا نہ مننا تے دور نگالے اسی عقیدتہ لے لوگاں کم از کم زبان کھل انتو پہلے اتنا تے سوچ گیا کرنے جدے بارج کھو رہے ہیں اوہ چالی سال عشانی نماز الفجر نے حضورنا چالی سال عشانی نماز الفجر نے حضورنا اتنے زوت کے تقویہ لے اتنے زوت کے تقویہ لے خالی ایک گل نہیں اوہ کملی والے نہیں آل اولاد میں شہدہ اللہ رب العزت نے قرآن اترشاد فرمایا کل تسی فرما دیو ان الفضلہ بیاد اللہ یوٹی میں یشاو اللہ واصلالی اللہ فرمانا کہ اے محبوب تسی فرما دیو کہ فضل اللہ تعالیٰ عطا کرنے اللہ نے ہاتھنے بچے لیکن جساں اللہ چاوے جساں اللہ چاوے یوٹی میں یشا جساں اللہ عطا فرما دے وے تفت جساں اللہ دے دے وے اس نے زبان نے وجدیے تاثیر پیدا ہوں نہیں اگر وہ ہاتھ چاوے تو اللہ کریم انا خالی نہیں موڑنا اور میں مختصر بکتے تو مختصر دیا نقشہ کھچنا بارش برسلی بارش بارش کون برسانا اللہ برسانا لیکن اللہ ڈریکٹ نہیں برسانا اللہ ایک فرشتے نے جوٹی لائی ڈریکٹ نہیں برسانا بارش علی فرشتے نے جوٹی ہے تو بارش برسانی ہے ماں باپ نے باپ نے سلبے اتر کہ ماں نے رہم میں اندر جڑا بچا ہونا اس بچے نے ماں نے پیٹنے اندر اس بچے جو روح کون پھوکنا ہر بنیا پتا کہ اللہ روح پائی ہے لیکن اللہ ڈریکٹ نہیں پائی اللہ فرشتے نے ذریعے پائی ہے اس لیے جوٹی صورت بڑھنی ہے اس بچے نے اس صورت بڑھانے لی ذات اللہ نے کیونکہ اللہ نے قرآن فرماندہ اللہ فرمانا میں ماں نے یہاں رحمہ میں کتنیاں سونیاں سونیاں خوبصورت سکلہ بڑھائی ہیں لیکن ڈریکٹ نہیں انڈریکٹ اللہ فرشتیہ نے ڈھوٹی لائی ہے وہ فرشتے صورت بڑھانے لیں اللہ نے ذات خائی بھی یہ تو قیوم بھی یہ زندہ رہنے لیں باقی رہنے لیں زندہ اللہ ہے لیکن اللہ فرشتیہ نے ڈھوٹی لائی ہے کہ ماں نے رحمہ نے اندر اور صورتہ ترتیب دینے نہیں کہیں فرشتیاں نہیں دھوٹی سمندرہ تے لگیں کہیں دریامہ تے لگیں مختلف فرشتیاں اللہ نے کام کرنے یا لے دیوکیاں لگیں بندے نے جڑے نامہ امال اللہ کو لکشیدہ نہیں ہوں اللہ جاڑنا بندے نے امال لیکن اللہ فرشتیاں نہیں دوٹی لا دیتی اے کرام انقاتبین ایک نیکیاں لکھنا پیا ایک بدیاں لکھنا پیا گال اتھو مقی نہیں بندیاں مارنا اللہ ہی ہے لیکن اللہ اتھو بھی فرشتیاں نہیں دوٹی لا دیتی فرشتیاں ہی آنا روح کرنے ہستے اے دیوکیاں لگیں پھر بندہ کبر جانا تے سوال و جواب انہیں تے اتھو بھی اللہ فرشتیاں نہیں دوٹی لا دیتی پتہ لگ گیا کہ فرشتیاں اللہ انہاں طاقت دیتی ہے انہاں نہیں دیوکیاں پھر آنا جانا پھر گال مقی نہیں انا فرشتیاں جڑا افتاد ہے جساں جبریلِ امیل آخری اے فرشتیاں نا استاد اے فرشتیاں نا رسول سوالک نبیانا صابع جناب جبریلِ امین اللہ نے اُدھی بھی دوٹی لا دیتی ہے ہارپل ناجانا اے جبریل وائی لے کے کملی والے تھے اونے نے سارے نبیان کل وائیان لے کے جبریل آخری آوے پتہ لگ گیا چیزے تے فضل ہو جانا چیزے تے نکاہ ہو جاندی ہے اجیسا جناب پیرہ نے پیرنی بارگاہ وچہ پڑا استخواستہ پیش کرنا ہوئے پیرہ نے پیرنی بارگاہ وچہ رنیاں پیش کرنیاں اسی اہل سلوت و جماعتا کوئی من جائے تھے من لے جینا نہیں من جا نہ من لے نہ اسی کسی دے من لے تے متاجا نہ کوئی سادو منوا ہوئے ساداتی عقیدہ ٹنکیں نہیں چوٹتے ہوئے کہ اللہ ہرے کیا مرتبہ غوث جلی ہے گردن کو چکائے ہوئے ہر ایکی ولی ہے پاوے کوئی چشٹیے پاوے کوئی سوروردیے پاوے کوئی نقش پل لیے پاوے کوئی شاد لیے پاوے کوئی قادریے اس وقت تک اساں فیض نہیں ملنا کس وقت تک حضور غوث پاگ نے دربار میں چو خیرات نہیں مل جائے اسے واسے کہ پی سید نصیر دیل نصیر علی رحمہ اوہ گول اللہ تاجدار بولیا وارس علومیں میرے علی نے کلم جایا اللہ ارے کیا مرتبہ غوث جلی ہے ارے اللہ ارے کیا مرتبہ غوث جلی ہے مراج البخرین التقیان بینہ ہمار پر دخل لا یب دیان انادہ آپس ہی کوئی عداوت نہیں ہے چل دینے دو جریا پھر انادہ ملا پولاوے انادہ آپس ہی کوئی عداوت نہیں ہے کوئی شکاوت نہیں ہے کملی بلے دے صحابی نے حضرت انس بن مالک رمی اللہ تعالی بڑیاں بڑیاں لوگاں نے تلطمہ کیتا کسے کو لوں پچھیا گیا انادہ واندر یاوہ دھکی مراد ہے کسی اکیہ طریقت حقیقت ہے کسی اکیہ شریعت حقیقت ہے حضرت انس بن مالک نیا کیا میں تسناوا انادہ واندر یاوہ دھکی مراد ہے ایک دریائے نبوت ہے ایک دریائے ولایت ہے اے جنے دو دریائے نبوت ہے ایک دریائے ولایت ہے اے دووے دریائے مدینے تو چل پینے ایک دریاء دریائے نبوت والا کملی والے کلو سیدہ فاطمہ نو ملیاوے دریائے بلائے کملی والے کلو حضرت مولا علیہ ملیاوے اے تو دریاء ملاب مدینے جویاوے اے دریاء چلینے اینا دریاء ملاب چوتوں موٹی نکلینے ایک حسن پڑیاوے دوجا حسین دریاء ملینے مارا جل بخرینین تکیانے بینا ہوا ورنہ اللہ یبغیان خبیئی اعلیٰ اے ربکماتو قذبان یا کرو جو منو ملو لو والمرجان اے دو دریاء ملینے انا بچوں دو موٹی نکلینے ایک لول پڑیاوے ایک مرجان پڑیاوے حضرت یا سفرہ ملینے دو دریاء ملینے نبوت والا دریاء بھی ملیاوے ولایت والا دریاء بھی ملیاوے انا بچوں جڑے دو موٹی نکلینے ایک حسن پڑیاوے دوجا حسین پڑیاوے حسین دا دریاء بھی مدینیوں چل پیا حسین دا دریاء بھی مدینیوں چل پیا حسین دا دریاء چل لیا چل لیا حضرت یا بوسیل موسیٰ جنگی دوست کو لا گیا حضرت یا بودلہ سامی کو لا گیا اے دو دریاء چلان میں جو پھر ملینے حضرت یا بودلہ سامی دی بیٹی فاطمہ اول خیر حضرت یا بوسیٰ موسیٰ جنگی دوست دی شاتی ہو گئی اے دو دریاء پھر چلان جو ملینے انا بچوں جڑا موٹی نکلیاوے ادانا عبدالقابر چلان اور پتہ لگا جے یاروی والا بابا کے راوے ایک ہونہ اے عام پیر اے جناب پیر سابن اے فلا پیر سابن اج میں جنابی گل پیا کرنا واہ او تے پیر آدھا بھی پیر بڑھ کے آیاوے تاہی تے جناب آرفان دا سلطان فرما گیاوے جنگ دا بابا فرما گیاوے کہ سوڑ فریاد اے پیر آدھا بیا پیر آدھا تے میری عرض سوڑی کن تاری کے اوہ اے پیر آدھا میرا بچی کبرا دے جتے مچ لئی پہنے اے داری کے اوہ مابو میں سبحانی یا شاہ جلانی تے میری مد بکریو اے چاٹی کاری کے اوہ تے پیر جناب دے میرا کامل باہو اوہ تے کنی لگ دے اے تاری کے اوہ اے سیدنا عبدالقادر جلالی کونے اے حسنی حسینی سیدے کاملی والے لی آل اولاد ناشی جاتاوے کاملی والے لی آل اولاد ناشی جاتاوے تاہی تے جناب پیر سے یہ نصیر و دین نصیر تاہی تے گھوڑ لینا بابا بولیا اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے لوگوں بے شاک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے بے شاک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے اگر پیر صاحب نے کی فرمایا سنیاں دا کی تا پیر صاحب نے زائر کی تا پیر صاحب نے کی لکھیا ارے بغداد موترم ہے دیارِ نبی کے بعد اوہ سنونا یا آدمیاں پکان والی ہو یا آدمیاں کھان والی ہو سنونا پیر صاحب نے کلم ہی توڑ دیتاوے فرمایا بغداد موترم ہے دیارِ نبی کے بعد کیونکہ اس میں حضور ہے تو اُدھر غو سے پاک ہے اس میں حضور ہے تو اُدھر غو سے پاک ہے میں ان کا اُوتا حشر نصیر ان کا ہی رہوں گا میں ان کا اُوتا حشر نصیر ان کا ہی رہوں گا ساتھ شکر کی اُن سے میری نسبت اضلی ہے ساتھ شکر کی اُن سے میری نسبت اضلی ہے اللہ اکبر ویسی جنہاں اُرس منانے ہیں انہوں نے کوئی کارٹشان ہے کوئی کارٹشان ہے اجناب اعتراض کرنے والے اعتراض کرنے ہیں کہنے نہیں حضور غو سے پاک کی کر سکلے نے کی کر سکلے نے اور تُسا آپ پتہ ہی نہیں غو سے پاک کی کر سکلے نے میں تھی آپ پیرانیاں بھی کرنا بڑے ذوق شوق دل کرنا ہوا اجنابی گل کرنے پر آپ اوٹے پیرانے بھی پیر بڑھ کیا ہے میرے گوش پاک کی تعلیم ہے خلولہ آپ کی تعلیمات کتنی ہیں حضور غوش پاک کی ملادت ہے کہنے کارٹش ہوئی ہے سیدہ میں کارٹا آپ کی ملادت ہوئی ہے ماں بھی سیدہ ہوئے ماں بھی سیدہ ہے آپ دا شدنا پر یاد آئے تستا حضرتِ مولا علی نے جا کے ملنا مولا علی نے جا کے ملنا علامہ مہرم سین صاحب باپ حضرتِ ابو سالِ موسیٰ جنگی دوست پیر سیدنا عبدالقادر جلانی آپ دے والے گرامی سیدنا ابو سالِ موسیٰ جنگی دوست اُنہ دے والے جنابِ سیدنا عبداللہ پھر اُنہ دے والے جنابِ حضرتِ سیدنا یحیاء تے اُنہ دے والے سیدنا محمد پھر اُنہ دے والے سیدنا دعود پھر اگو اُنہ دے والے حضرتِ سیدنا موسیٰ تابی اُنہ دے والے سیدنا عبداللہ پھر اُنہ دے والے حضرتِ مولا حضرتِ مولا علی اللہ علی اللہ کریم نے آپ اس منصف کے فائد پیتایا کہ آپ مادر ذات ولی آئے ہیں مادر ذات ولی اپنیاں کتاباں چھوڑو گوانینیاں کتاباں اٹھاؤ تو انہوں اگل اس بھی ضرور ملسی کہ حضور گوست پاک میں بلادت ہوئی ہے نا تے رمضان نہ مہینہ آگیا رمضان نہ مہینہ آگیا تے کوئی چاند نہیں کسی پتہ نہیں لگ سکیا بچاند چڑیا یا نہیں چڑیا جلان قصدے والے سارے کٹھے ہوئے انہوں اکھیا انج کرنے ہیں سیدہ نے کار پتر ہویا تے جانے ہیں انہوں نے کار کہ کچھ نہیں یہاں اگر فاطمہ ام الخیر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے پتر میں سہری طبعہ دودھ پیتے تو پھر آج گوزہ نہیں ہے اگر دودھ نہیں پیتا تو پھر مان لو رمضان شروع ہو گیا کیا بچہ کیا ہاں بچہ پھر جسے لئے دنیا گئی تو پتہ لگا کہ ابو موسیٰ صالح جنگی دوست نے بیٹے دودھ نہیں پیتا عبدالقادر دودھ نہیں پیتا انہوں نے آکھیا پتہ لگیا تو اس ولینی میں کی شان بیان کراں جڑا مانی گودھنے مچے کہ رمضان نہ مہینہ آوے تو دودھ نہ پیوے اللہ اکبر آپ نے بلادت با سہادت جڑیے اور سن چار سو ستر ہجری نہیں اندر ہوئی کتنا زمانہ گزر گیا کتنا زمانہ گزر گیا بڑے بڑے لوگ آئے اگنا آکھیا غوث پاک نہ نہ باند ہو جاوے اس ذکر باند ہو جاوے لیکن تُس ہی تقل ہو کہ مولینی اندر ایک بندہ بھی کٹر سننی آوے نا جار بھی دینے اللہ ابو اے کھڑکا کھڑکا کے دسنا اج میرے کاریار میں شریف نہیں اج میرے کاریار میں شریف نہیں آئے ہو پھر میں ایک اور بھی مسئلہ سمجھانا جاؤں کہ کوئی بندہ اے نہ پہ آکھے یہ رہیار میں دینا شرکِ حرام ہے نہیں اسی قرآن میں تلاوت کرنی ہے اس خطم میں بچے اس خطم میں سورہ یاسین پڑھی جانی ہے کبلی ملے دیا ناتا پڑھی جانی ہے ذکر و ذکار ہونا ہوئے پھر اسی اسالے سواب کرنی ہے کنہ اسالے سواب کرنی ہے حضور گوز پاک دی بارگاہ پیٹی سال کرنی ہے تے اسالے سواب قرآن و حدیث دی روشنی بھی جسا پتے اسی اسال کرنی ہے دعا کرنی ہے پھر دعائیں بھی کیتی جانی ہے پھر اُنہ دی بارگاہ بھی پیش کیتی جانی ہے سادا کی دور ایمان ہے جس طرح ایسی کوئی چیز پڑھ کے اسال کرنی ہے دعا کرنی ہے پھر اللہ دعا قبول فرما کے کرم بھی فرما دے یہ حضور گوز پاک ایڈا کرم آیا اللہ نا اتنا کرم آیا کہ آپ فرما دے نہیں کہ میں جسے کوئی گفتگو کرنی ہے ستر ستر ہزار بنیانا افتماع ہوں ستر ستر ہزار بنیانا افتماع پھر جڑا بندہ قریب بیٹھے ہیں جل بیٹھے سننا نا اوہ اوہ یہاں سب تو پیچھے بیٹھے ہیں ستر ہزار بنیانا آپ صاحب لالو یہاں آخری بندہ نا اوہ بھی انجھے سننا نا پہلا بندہ بیٹھے سننا نا نہ کوئی سپیکر نہ کوئی ساؤن تو کچھ بھی نہیں محدث ابن جوزی جیسا محدث اوہی آن کے بین نہیں آئے کہ آپ نے گفتگو سننے یا نہیں آئے کہ آپ بہت بڑے محدث آئے اکوری آئے نا حضور گوث پاک یہ مجلس اچھ لوگاں پڑی تعریف کیتے ہیں میں بھی جا کے سننا ہوا میں آپ قرآن کی تفسیر لکھنے یا نہیں آئے جس وقت آئے نا حضور گوث پاک نے آیا مبارکہ پڑی پھر ترجمہ پھر تفسیر کیتی تھی آپ نے سارا آیا محدث ابن جوزی پہ اے تے میں جاننا ہوا اے جاننا ہوا اگر چلنے گے چلنے گے پھر حضور گوث پاک نے جس نے تفسیر کھولی نا تے محدث ابن جوزی جیسا بندہ بھی کھل ہو گیا اٹھ کے اور ساکھیا پیرا لیا پیرا میں بھی کرنا ہوا پر ہی تے میں نہ کرنا ہوا آپ نے فرمایا محدث ابن جو دیئے سارا رنگ کا ملیوالے جائے اے گمبہ دے خضرہ دے مقیلہ رنگ چڑی ہویا ہوئے حضور گوث پاک خود فرما دے نہیں کہ میں اجمعیسا میں عربین عیسا میں علم پڑیا پر میرے قلعو جی تقریر نہ ہوئے فساغت و پلاغت کوئی نہیں ہے ایک دل میں بغدار دی جامعہ مسجل بیٹھا ہویا سا زور دی نماز پڑھ کے میں بیٹھا میں نمید آگئی میری اکھ لگی اکھ لگڑنی دے رہی میری خاندر نانا کملی والا آگیا ہوئے نبی کریم نے فرمایا پتر عبدالقادر علم پڑیا ہی تیواز کیتا کر تے میں اکھیا نانا جی میں اجمعی اتھے بڑے بڑے فضائے عرب موجود میں میرے قلعو عربی انجھ نہیں بولن ہوں گئے نہ تقریر کرن ہوں گئے تے حضور گوث پاک فرما دے نہیں میں نے اپنے نانے نے فرمایا اوہ پتر عبدالقادر اگر انجھ نہیں بول سکلا ہوئے اتھے بلانیاں دیر کے لی لگ دی میں نے اپنے نانے نے اکھیا اپنا موں کھول آپ فرما دے نہیں میں اپنا موں کھولیا تے ست واری لبا پہ دان کملی والے نے میرے موں بج پایا موں بج پاک کملی والے چلے گئے نے اجے میں ستاویاں سا تھوڑی دیر گجری میری خامج میرا بابا علی آگیا ہوئے حضرت مولا علی نے فرمایا پتر عبدالقادر علم پر ایتواز کی تاگر میں آگیا بابا جی میں اجمیہ آپ نے فرمایا پتر عبدالقادر موں کھول میں اپنا موں کھولیا ہیترے قرار نے چھ واری اپنا لب میرے موج پائی ہے تے جان لگے میں آگیا بابا جی کملی والے بھی آئے نے لانا بھی آئے نے نانے نے تے ست واری لبا پہ دان پایا ہوئے تُسی چھ واری پاکے واپس جارے ہو تو اکو بابا علی نے فرمایا اوہ پتر عبدالقادر علی کھولا لاوے تیرا کملی والے دی برابری کر جاوے پھر کہنے نے اس لبدا اتنا اثر ہویا اتنا اثر ہویا کہ میں جس ویلے ممبر تے پہلا سا جس وقت میں گفتگو کر جا سا تے آوا میں جو اڑن والے پرندے بھی رکھ کے میری آگلہ سھو دے اللہ اکبر ستر ستر از آرنا افتماع تے لوگ میری گفتگووں ہاں سننے ہیں اے رنگ کسی لگا بھمد خضر علی آپ مادر ذات ولی ہے آپ نے بہت سارے القباط بہت سارے القباط نہ آپ نے لیکن جس وقت سنی آہنا وہ سے آزم دستگیر ہے اللہ اکبر اس سے ایک اعتراض لوگانا دور نہیں یعنی کہ میں اس تگال علکی جی کر جا ہوا علامہ محرم اسے انساوی تشریف فرمانے وہ کہنے نہیں کہ تسیاخنیوں غوثِ آزم ہیں آزم نہ مطلب ہونا بڑا بڑا باقی سارے چھوٹن پر تو غوثِ آزم ہیں اس زمانے نے این مطابق جتنے بھی اولیاء کرام آئے انہا بچ اپنا مرتبہ جڑا مقام آیا اوہ بڑا بلند و بالا آیا بہت بڑا بلند و بالا آیا اگر کسی تھوڑے جا پیچھے جاؤ دور ایک عملی والے نے میرے نبیدِ صحابہ تشریف فرمانے میں تو اچانک سیدنا صدی کے اکبر مسجد داخل ہو ساملے رسول اللہ بھی بیٹھے لیں جس میں لے سیدنا صدی کے اکبر داخل ہوئے تو صحابہ نے جگہ چھوڑی میرے نبی نے فرمایا خیر امنا کہ یا رسول اللہ صدی کے اکبر آ رہے ہیں صدی کے اکبر آ رہے ہیں صدی کے اکبر آ رہے ہیں جوٹھا نہ نکلیا ہوگے جوٹھا نہ نکلیا ہوگے تو مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کملی والے قلوباد کے کوئی سچا ہے کوئی سچا نہیں کملی والے قلوباد کے لیکن رسول اللہ نے مجلس نہیں انگر صحابہ نے آ کیا یا رسول اللہ صدی کے اکبر آ رہے ہیں اکبر میں نے بہت بڑا میرے نبی نے نہیں اتراز کی تا بلکہ اے لکب میرے نبی دی بارکا بچو سیدہ صدی کے اکبر آ ملیا ہوئے سیدہ صدی کے اکبر آ اکبر دا لکب میرے نبی دی بارکا بچو ملیا ہوئے دنیا بلیا تسنا ہے جانا وہاں کہ سیدہ صدی کے اکبر دجڑائے لکبے اے صحابہ وید بلندو بالاوے صدی کے اکبر اے صحابہ بچو ملیا ہوئے تے محسان غوثی آدم کی بیان پیا کرنا ہوئے حضور غوث پاک دا جڑائے لکبے غوثی آدم غوثی آدم غوثی آدم غوثی آدم اس سمانے لئے انگر جتنے بھی علیاء اکرام ہیں جتنے بھی ولیاء ہیں انہوں بچہ حضور غوث پاک دا جڑا مرتبات مقامیں بلندو بالاوے اتنا بلندو بالاوے پھر لکھانا والیاء نے لکھیا انہیں یا کیا جانا حضور غوث پاک نے دھمانے میں تھی اسیوں نے اسیوں نے اسیوں نے لوکان لکھیا ہے اسیوں نے بڑے بڑے پیرہ نے لکھیا اسیوں نے اسی حضور غوث پاک نے آپ کے بیعت کرنے پھر لکھانا والیاء پھر لکھانا والیاء اے سیوں نے اسیوں نے اگر کوئی پھلا ارادہ کر لوے 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 اے پیرہ لے پیر میں تو انہوں اپنا پیر ون لاما میں نے اپنی پیٹ جلیلو بے شک او موجود دنیا تے ظاہر تے نہیں ہیں ساری توں تے دنیا تے موجود ہیں لیکن ادھور غوث پاک نے فرمایا اگر کوئی پھلا کہہ دے ہوئے گا تو میرے آم مریدہ میں تھی لکھیا جاتے بندہ کہہ دینا کہ میں حضور غوث پاک نہ مرید ہوں اسی اپنی زبانہ جگل کرنا میں یارویں علی بابے نہ مرید ہوں یارویں علی بابے نہ مرید ہوں بس اسے کہہ دیتا تھا تے فرمایا نے بس پھر ہو گی گلت وہ میرا مرید ہو گیا حضور غوث پاک فرمایا کہ میرا مرید مشرت ہو چوہے یا مغرب ہو چوہے شمال ہو چوہے یا جنوب ہو چوہے پکارنا مرید نہ کام میں تک پہنچنا اللہ اکبر اس گلت میں بڑا اعتراض ہے کہلنے کے نہیں اوہ کھڑی نا بابا میاں محمد علیہ الرحمہ بڑا اعتراض کریں انہیں نے جمعنے تو پہلے لکھ کیا انہیں نے جمعنے تو پہلے لکھ کیا تیار پہ کھڑی نے کی فرمایا کہ مالی باغ دی اے راکھی تردہ تھلپ کے ہور یا کچھے اے پیر مریدہ تے ساری تے رہنے اوہ کھڑے ہور یا ستے عقیدت ستی اونی ٹائدی عقیدت بننے دی ستی اوے اے سالیا گلنا تو آویانے سنونا جناب اے جاں شوار آخری گلویان پہ کرنے ہیں حضورتی علی بن ایتی ہے حضور گوست پاس ممبر پہ کہ جناب انہوں نے مرید آیا خالی مرید نہیں آیا بلکہ کتبیتنی منصف پہ فائد آیا حضور گوست پاس مجلس اس دو کتبوں میں ایک آپ نہ بیٹا ایک آپ نہ بیٹا ایک علی ایک پاس بیٹا بینے ایک پاس یوں بینے حضور گوست پاس باز پہ فرماندے نہیں باز فرماندیاں فرماندیاں علی بن ایتی نے اکھا باندیاں اکھا باندیاں اکھا باندیاں اولارا لیا سجے پھر خبے پھر سجے پھر خبے حضور گوست پاک ممبر تھی تلے اے علامہ صاحب ممبر تھی تلے آئے مجمع لگیا این آتھپان کے کھلو گیا لوگاں تکیاب تیرا نفی اپنے مرید نے سامنے آتھپان کے کھلو گیا حضور گوست پاک اکھا باندیاں سجے پھر خبے تھوڑی دیر گزری علی نے اکھا کھولیاں اکھا کھولیاں مرشد سامنے کھلوتا ہویاں جنگی لکھرے ہوگے آپ نے فرمایا علی کی پی آتکنا سے کی پی آتکنا سے سوڑا اولیاء کے آجوں کسی ماجر سیدیاں گلہ پھر کرنے سو گلہ میرے کن بچوں اندردہ کھولیاں نے اندر جناب دل دے گئیاں جس وقت میں اپنے دل دے دوجو کی تیئے تے دل دریاں اے سمندروں دوں گے تے کور دلا دیا اے جانے اوہ اوہ تے بچے ہی کھیڑے تے بچے ہی جیڑے اے آتے بچے ہی مجی مہارے اوہ اے چوکا تب کی دلے دے انگلی یارو مہارے اے اوہ اے جگ جگ جیوے سالہ جم جم جیوے تیرا دل دی رمجی پیچار اوہ 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 اے اے رسالہ اے اے انہیں اکیہ دورد اسی وقت پہ کرنے سے وعد و نصیت دیاں اللہ کی تیاں جاری اصل اے میں جسے لے ایک اللہ سنیاں میرے دل کی اثر کی تا جے اکھا پھر کی تیاں نہیں میں نے کملی والی لدی دار نصیب ہو گیا ہوئے کملی والی لدی دار نصیب ہو گیا ہوئے آپ نے فرمایا میریا مریدہ تو اکھا پھن کر کے کملی والی لدی دار پیا کرنا سے میں اکھا کھول کے مدینے میں تاجدہ ہوتا دی دار پیا کرنا تو اکھا پھن کر کے دی دار کی تاں میں اکھا کھول کے دی دار کی تاں اللہ اکبر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنا بڑا مرتبہ اتنا بڑا مقام ہے اوہ پہلے ساڑھے زمانے میں اندر سکولہ نے یا کتابہ نے اندر اردنی کتابہ نے اندر حضور شیخ عبدالقادر جلانے نے گل لکھیوں نہیں اوہ سکولہ نے زمانے میں اندر یہ تعلیم آسل کرنے ہستے گئے مہاں نے پیسے دیتے تھے انہاں گودھری بھی سیڑے پڑھی نہیں کہ نہیں پڑھی نہیں جناب جناب پڑھی آتھ کھڑے کرو ذرا پرانی پرانی آج کل میں بچیاں کی آج کل ساڑھے سلیبس ہی ہر چیز چینج ہوگی ہر چیز چینج کرتے ہیں اگر بارہ ربی لول شریف آنے ہی نہیں تے ملاد نبی نے پروگرام ہونے وقت تو پہلے پتہ ہونے یہ رائے ملاد نبی نہ مہینہ پتہ ہونے اب یہ رائے اوہ دن نے کملی والے نے ملاد نہ دن نے چھوٹی بھی بھی ان لوگاں میں آپ پڑھیں پوستر بارہ ربی لول نے پوستر لوگاں وفاةن نبی نے پوست газ کیا چاڑھیں وفاةن نبی وفاةن نبی نے مناے پوسترو Canton جماعت ج VS بارہ ربی لول Submar چاڑھیں اے میں پھر آپ کیا انتقریرات ٹاکھیا کہ اسی وفاةن نبی مناؤ اسی ملاد منائ inch اسی ملاد تو فارو وسام اسی ملاد تو فارغ ہو ساتے پھر سوچسانہ وفات علیہ علیہ جسی سرکار نہ ملاد ہی ملاد ذات نہیں کورٹ کے لیے تشفیران رجب پھر از ارے ملاد نہ کی اسی بھی لوگ کن جاسب نہیں آج بھی یقین کرو جس سنی ماں نے پتہ ماں دروت و سلام پڑھ کے لوریاں دے کے پالیانا دودھ دیتانا اس نے ماننے اندر آج بھی عشق مصطفیٰ کٹھ کٹھ کے پریاں ہویا کٹھ کٹھ کے اس پریاں ہویا اللہ اکبر یہ ساڑھے میں سازش کی تھی گئی ہے کہ مراج آنین مراج النبی نے پروگرام شبہ مراج آنے چھوٹی ختم کر دیو اگر چھوٹی ہو نہیں ہے تو لوگاں پتہ ہو نہیں ہے بھئی ارہ کال شبہ مراج ہے چھوٹی کیوں چھوٹی پتہ نہیں ہے شبہ مراج ہے شبہ مراج نے کہ مطلب ہے مطلب ہے کہ جس راتی کملی والا آپ نے رابطہ میں مان بڑھی ہے انہوں نے کتابہ میں جو مضمون کٹھ دیتے گئے نے بہن سارے کٹھ کے ختم کر دیتے گئے نے اوہ آپ نے بجپنی کرامت ماں کیا کہا پتر عبدالقادر چھوٹ نہیں مارنا چھوٹ نہیں بولنا اوہ ڈاکو اوہنا سارے بیگ چیک لیتے گالنمی میں انتیائی اختصار چیک لیتے کچھ بھی نہ نکلیا انہوں نے بچے ہیں چھوٹ پیاں مارنے میں امی میرے کل چالی دینار ہے میری امی دیتے پور ڈاکوانا سردار آگئے اوہ ساکر دیتے نہیں اس گودری کھولی اوہ ساکر آئے اے امی سین کے دیتے نہیں انہوں نے اکیائے باند آئے اسا نہیں پتا اسا باقی سمان چیک کر کے دا کہ کیوں دسے نہیں چھپا گی نہیں آنا ساڑے کلو کہ حضور گوست پاک نہ بجپن نہ زمانہ آپ نے فرمایا ماں امی آکیا پتر چھوٹ نہیں بولنا چھوٹ نہیں بولنا اے ماں ماں وسیعت کی تھی ہے کہ پتر چھوٹ نہیں بولنا اوہ ڈاکوانا سردار شرم سار ہو گیا شرم سار ہو گیا اپنے جڑے لالہ اسپناہنا اے بچہ اپنی ماں نہیں گلتے عیدہ عمل پیا کرنا ماں آکیا کے چھوٹ نہیں بولنا اسی آپ نے مالک نے نہ فرمان ہوئے پی اس ایک گل انہیں تقدیر بدل دیتی ہے ایک اس گل تقدیر بدلی تھی اور سارے دائے راستے آگئے یہ ضرور گوست پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کریم انہیں اس منصف تے فائد فرمائے اس منصف تے آپ فائد ہے کہ آپ کو جڑا آنے جڑا بھی آنے کوئی تنگ دست آوے کہ آپ اس ساتھ سے دعا فرمانے اللہ غلی کر دینے جڑا کوئی مرادہ اپنیاں لے کے آنے کوئی حاجتہ لے کے آنے کہ آپ اس لئے حاجتہ پوریاں کر دینے اسی بھی جاننے کہ حاجت پوری کرنے بھی اللہ نے ذات ہے اللہ پوری کرنا لیکن کسے نہیں دعا ایسی ہو نہیں ایتنا میں ایک مثال نکی جدے کے گل مقاما پٹھی لگی نا پٹھی لوار میں دکانہ تے پٹھی لگی پہلے پہلے پٹھیاں لگنی ہوں نہیں ہوں تے چکا چلانے ہستے کے بندہ بیٹھا ہوں نہیں ہے وہ جناب آوال لگنی ہے تے کولے پکھنے ہیں اس نے بیچے لوہ سٹھنے وہ لوہ پٹھی اگچے وہ لال سرخ ہونا وہ جڑی اگ ہونی ہے اگ کیونکہ لال ہے اور اگ اپنا رنگ اس روئے تے چڑھانی ہے گل سمجھے نے پہلے اگ اس نکل لالے رنگ لالے وہ لوہ اس نے بھی سٹھو پھر چلاو اساں کولے پکھنے پھر اگ اپنا پورا رنگ اس لوہ تے چاڑھنے جس ویلے پورا رنگ لوہ تے چڑھنا نہ اگھی نہ پھر لوہ آر جس ویلے اساں بار کٹنا بار کٹنا پھر جنج دل کرنا اساں سجے موڑنا خبے موڑنا اور موڑنا شروع ہوئینا اس تے اگھی نہ رنگ چڑھے ہونا اتنا رنگ چڑھے ہونا اگر او لگڑ تے رکھے تے لگڑا میں دو ٹوٹے کردے ہوئی اگر بندے تے رکھے تے بندیاں میں ساردے سی جس جس چیزہ نہ او لوہ لائے ہوئینا او چیز سڑھنی ہے لوہ تے نہیں سارنا پھر لوہ ابو جواب دیتا میں نے تے رنگ اگھی نہ چڑھ گیا میں نے تے رنگ اگھی نہ چڑھ گیا اور جات تک میں نے مچ رنگ اس اگھ نہ اس ویلے تک میں سارنا رہ سانے جس ویلے میں نے تے رنگ ختم ہو سی تے پھر میں ٹھڑنا ہو گیا تے میں ختم ہو ویسا تے بلا تشبیح و مثال انا اللہ نے یا ولیاں تے رنگ اللہ نہ چڑھے ہونا انا تے رنگ مدینے والے نہ چڑھے ہونا میں تسیل سکونا کشتی چلینا کشتی نال پھر لوہ بھی لگیا ہوں بڑے بڑے لوہ لگیوں نے اور بڑے بڑے وزنی لوہ لگیوں نے کہ اتنا سمان و سا کھڑنا دریاء بھور کرنا تھے خال میں لکڑ ہوئی تے کام خراب ہو سی لوہ لگیوں نے لیکن تسیلے اس لوہ لیے نسبت اس لکڑی نالوں نہیں ان جڑنا لکڑی نال تے پھر وہ کشتی دریاء وچ ہو نہیں اس لوہ یہاں اور ڈپڑن نہیں دی نہیں وہ جڑے پھٹیوں نے نا لکڑ کو رویاں ڈپڑن نہیں دی وجہ کیے کہ لوہ آہنا کہ میں ڈی نسبت اس لکڑ نہ لو گئے میں کہ تارد نہ سکنا نہ مینیج کوالٹی یہ ترنے نہیں پر جدو نہ اس لکڑی نال لگیا ہوں میں بھی بیاتر نہ ہوں تائیت میاں صاحب نے فرمایا کہ فضل ترے نالی اے لوہ تری دے تے سنگ پھٹیاں دے رلی کے اے کتے جلدی جار محمدی اتے سنگ پھٹیاں دے رلی کے جارہ سوزہ جارہ سکتیر جارہ حیفر جارہ دی جارہ دی جارہ دی جارہ دی جارہ دی اب یہ حضورت میں بہت حبی وطور ہے جارہ دی اللہ اکبر اللہ اکبر نسبت ہو جاوے نا نسبت نسبت ہو جاوے پھر وہ بھی ترن لگتے ہیں اللہ نے جڑے ولی نے نا اللہ نے ولی انہی نسبت اللہ نے پکھنی مدینیہ لینا پکھنی نسبت ہے ساری زندگی اللہ اللہ کرنے رہنا ہے اللہ 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 کرنا نا یاد رکھو اے مقام نفلی عبادت نال ملنا نفلی عبادت نال ملنا جسے نفلی عبادت بندہ کرنا نا اے نہیں کہے انہوں صرف فرض ہی پاڑھ گئے نہ سننے انہوں لوگاں نہیں کرنا جڑے آنے صرف فرض ہی پاڑھ گئے سندا بھی بڑھنی آن نفل بھی ایسا پڑھنے تسبیر بھی کرنی سمجھے ہو اگر اساں ٹیم ملے آسی تحییت الوضو نے بھی نفل پڑھ سا اگر ٹیم ملے آسی تحییت المسجد نے بھی نفل پڑھ سا اگر اساں ٹیم ملے آسی اشراق بھی پڑھ سا اساں ٹیم ملے آسی چاشتی نماز بھی پڑھ سا اگر اللہ ساں تفیق دیتی ٹیم دیتا تھی اسی چھے نفل افابین بھی ادا کرسا پھر اللہ ساں ہور زیادہ تفیق دیتی اسی بھی تحجیت ویلے اٹھ کے تحجیت میں نفل بھی پڑھ سا یہ ان میں گالت کھولنا نہ سمجھا گی نکسا میری گالت بھی اللہ تفیق دیتی تھی اسی نفل عبادت بھی کرسا اے پانچ ٹیم نہیں جڑی عبادت نہ نماز پانچ ٹیم موزن ازان دینا موزن بلانا ہی علی السلام ہی علی الفلا او نماز نی طرف او نجات نی طرف فلا نی طرف پانچ نمازہ بھی لے اللہ نہ سپائی بندیاں بلانا لیکن تحجیت نی نماز او میجی سے اللہ بندیاں جگانا اللہ جگانا نیت کرنا بندا کہ یا اللہ میں تحجیت نی نماز پڑھ سا ماں تفیق عطا فرما پھر تحجیت نی نماز آنا اللہ فرش تینی ڈوٹی لانا اس میرے بندیاں جگا تسی روڈین کر کے تک پھر تحجیت نماز پڑھ اکھ اپر تواب کھل بھی سی پامے رہتی دو وجہ تسی سو پامے بارہ مجھے سو تحجیت نماز پڑھ اکھ کھل بھی سی کیوں کھل سی تساں ارادہ کر لیا ایک کرنے نہ انہیں ایک سوال آیا کہ برد دے منانا جائز ہے یا نہیں یعنی دوئے لفظیں گل کریے بس سلگیرہ منانی جائز ہے یا نہیں جائز ہے اگر کوئی شریع غیر شریع کام نہ ہوئے سمجھا رہے ہیں اگر کوئی غیر شریع کام نہ ہوئے تی پھر منانا جائز ہے غیر شریع کام نہ ہوئے یہ تسی آنکھوں سلگیرہ نے ناہ دیساں کسرے بھی نہیں چاہنے تولکیاں بھی مارنیاں یا کریج کو ناج گاڑا کرنا اصلا میوزک لانا ایڈا اچھا جنال ملیلے بھی تنگ پیویں کہ پھر جائز ہو پھر جائز ہو نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ملاد کی خوشش ہر افتے منانے کہ ہر سنوار روزہ رکھنے ہوئے کہ صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے روزہ ہر سنوارے رکھنے ہو اے علامہ صاحب انجی قال اللہ روزہ کیوں رکھنے ہو میرے نبی نے فرمایا اے میری ولادت پتہ لگیا کہ اللہ نے شکر ادا کرنا جائز ہے اے افضل عمل ہے اللہ تعالی ساڑھی حاضری قبول فرماوے اے جڑا کامینا سالگیرہ اللہ اے جنہیں لوگ جنہیں گھوٹلہ نہیں اندر رہتے اوہ بڑا کوئی جناچ گانا تھی ہے وہ اس تو پریز کیتا کرو اسنا